شمورہ کے ان الفاظ نے گویا بادشاہ کی تبدیل پر مہر لگا دی کاہن اور سردہ دم بخود رہ گئے وہ لوگ جو بنونیت کے خلاف تھے سوچنے لگے کہ بادشاہ نہ تو اکمی صفائی بیش کر سکے گا نہ خود کو خاندانے بخ نصر کا شہزاغہ ثابت کر سکتا ہے بادشاہ کے حامی بھی متزلزل نظر آنے لگی اب سوال یہ تھے کہ اگر بادشاہ مجرم ثابت ہوا تو حکومت کون کرے گا وہ کاہن جو شمورہ کے عرفان اور انصاف سے متاثر تھے یک لفت کھڑے ہو گئے اور زگرات کے کاہن نے ان کی ترجمانی کی ہم اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ شمورہ کا تعلق خاندانے بخ نصر کے ساتھ ہے یا نہیں مگر وہ عشتار کی کاہنہ اور دیوی کی زبان ہے ہم اسے بابل کی ملکہ تسلیم کرتے ہیں جس طرح سمی رامس ملکہ بابل کی وہ جسے چاہے کسی ہوتے پر قائم رکھیں جسے چاہے نہ رکھیں اس تجویز کو سنتے ہی سب لوگ اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور شمورہ کو دیکھنے لگے جو دیویوں کیسے روحانی وقار اور جلال کے ساتھ استادہ تھے سمی رامس کی طرح سے ملکہ بابل بنا دینے کا خیال بڑا نادر تھا کاہن، سردار، عمرہ سلطنت اور قانوندان منتظر تھے کہ وہ کیا جواب بیتی ہیں اس نے اپنے بازو پھیلا دیے اور بولی پہلے بادشاہ کو اپنی صفائی کا موقع دو اگر پدر محترم نے شہزادگی کا ثبوت پیش کر دیا تو سلطنت کے اصل وارث وہی ہوں گے بابل کے سرداروں اور مارنوی کے اشراف کو ذاتی طور پر بادشاہ سے کوئی شکایت نہ تھی کیونکہ وہ ان کے معاملات میں داخل نہ دیتا بلکہ انہیں جشنوں میں مدو کرتا اور ان کی تفریح و دلچسپی کا بھی خیال رکھتا تھا لیکن اس کی ذات پر جو بھیانک الزام آئید ہو گیا تھا اس سے معاملے کی صورتحال بدل گئی اور بنونید کی شاہی حیثیت مشکوک ہو گئی تھی اسی لئے سردار زیریہ نے بھی کاہنوں کی ہمنوائی کی اور کہنے لگا شمورہ کو ملکہ بابل بنانے کی تجویز حالات کے این مطابق ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لوگوں کے فیصلے تقدیر کرتی ہیں ہمارے فیصلے شمورہ کرے گی نہیں سردار زیریہ تقدیر کے فیصلے تقدیر کو کرنے دو اب سردار زیریہ نے براہ راست شمورہ کو مخاطب کیا بابل کی تقدیر تم ہو شمورہ بوڑا اور کمزور بادشاہ تمہاری رہنمائی کا محتاج ہے بیلشاہ زاربی صدوت پسند اور جنگ جو ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تمہارے بغر مکمل نہیں سمجھتا اور تمہیں اپنی زوجہ ملکہ بنانے پر اصرار کرتا ہے جب سب کچھ تم ہی ہو تو پھر اصل حکمران کون ہیں زیریہ نے وضاحت کی حسین شمورہ نے دیوی اشتار کا زرطار نقاب پھر اپنے چہرے پر ڈال لیا اور بولی سردار زیریہ ہم دیوتاؤں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے دیوتاؤں کی مرضی یہ ہے کہ تم ملکہ بابل بنو اور بادشاہ کی بجائے ہماری رہنمائی کرو جب تک پیدر محترم خود کو عظیم بخ نصر کا جائز وارث ثابت نہیں کر سکتے ہم ان کی رہنمائی نہیں کریں گی یہ کہہ کر وہ پروکار انداز میں جلتی ہوئی دروازہ سے نکل گئی اس کے جاتے ایک بار پھر ایوان پر خاموشی چھا گئی جس میں دیوتاؤں کے وجود اور ان کی ناراضکی کا بھیانک احساس بھی شامل تھا ایک عجیب سے الجن اور علمنا خاموشی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کاہن اور سردار گم سم کھڑے تھے اس گہری خاموشی میں کوئی آواز نہ تھی کوئی آہٹ نہ تھی کبھی کبھی گہری خاموشی بھی اس عمر کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور میں آنے والا ہے مگر دیوتاؤں کے ایوان میں ان کی پتھر کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ رونما ہو چکا تھا اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ اور کیا پیش آ سکتا تھا بادشاہ پر آیت کی جانے والے جرم اور حیکل مقدس میں کاہنوں کے قتل نے لوگوں کو مبہود کر دیا تھا اچانک بابل کے سب سے بڑے ساہر نے جس کی نظریں آخری لمحے تک حسین شمورہ کا تاقب کرتی رہی تھی اپنی کھلی آسینوں والا ہاتھ اس مسند کی طرف لہر آیا جس پر کچھ دیر پہلے بادشاہ بیٹھا تھا اور بلند آواز میں بولا دیکھو اشتار کی کہنہ ملکہ بابل شمورہ کو دیکھو کہنوں اور سرداروں کی حیران نظریں کرسی کے جانے بھٹھی اور انہوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا بادشاہ کی مسند پر اشتار کے لباس زردوزی میں شہزادی شمورہ جلوہ افروز تھی زردار نقاب چہرے پر تھا جس کی ذریع چلمن سے اس کی حسین آنکھیں جھاک رہی تھی اور کانوں کے پاس سیاہ کاکلوں کا فشار نمائے تھا حالانکہ تھوڑی دیر پہلے شمورہ سب کے سامنے دیفتاؤں کے ایوان سے چلی گئی تھی مگر وہ سب کی نظروں کے سامنے شاہی مسند پر بھی موجود تھی ساہر آزم نے اپنے زور تلسم سے اسے مسند پر لا بٹھایا اور قومی مسلس کے ارکان کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اب بابل کے تخت پر بنونید بیٹھے گا نہ بیل شہزاد بلکہ شمورہ جلوس کرے گی یہ حیرت انگیز تلسمی نقارہ جسے دیفتاؤں کی مرضی سے تعبیر کیا گیا صرف چند ساتھوں کے لیے دیکھا جا سکا جو ہی ساہر آزم نے اپنا ہاتھ میچے گرایا شاہی مسند سے شمورہ کی تلسمی شبی غائب ہو گئی لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہ تھی بس ایک خواب تھا جادو تھا مگر وہ جانتے تھے کہ بابل کے ساہر اس سے بھی بڑے شعبے دکھا سکتے ہیں شہزادی شمورہ کا ملکہ بابل کے روپ میں ظہور کوئی قانونی فیصلہ نہیں صرف نظر کا دھوکہ تھا تاہم لوگ چاہتے تھے کہ جادو کے اس شعبے کو قانون یا دیفتاؤں کا فیصلہ سمجھا جائے سردار زریعہ نے پوچھا مقدس زریعہ اب بابل کا حکمران کون ہے زریعہ کا جواب صاف تھا ابھی قانونی طور پر بادشاہ کو معذول نہیں کیا گیا مگر بادشاہ پر قتل کا الزام ہے اور کوئی قاتل بادشاہ نہیں ہو سکتا اگر وہ خاننانے بخت نصر سے نہیں تو بیل شاہ زار بھی اس کا جانشین نہیں بن سکتا پھر دیفتہ ہی جانتے ہیں بابل کا حکمران کون ہے کاہن پکارے سردار زریعہ نے ایک اور نکتہ اٹھایا بادشاہ اصل بنونید ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا مگر اس نے حیکل مقدس میں کاہنوں کے قتل کا حکم دیا اور بیل شاہ زار نے انہیں قتل کر دیا مقدس زریعہ تم عبادت گاہوں کے ناظرِ آلہ اور جانتے ہو کہ اس جنب کی سزا کیا ہے ہاں کیا سزا ہے حیکل مقدس میں خون بہانے کی قانون کہتا ہے ایسے مجرم کو کارٹ پر لٹکایا جائے مگر زریعہ فیصلے کی ذمہ داری اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ فیصلہ بادشاہ اور بل شاہ دار کے خلاف تھا جس کے نام کی حیبت سب پر تالی تھی اس نے عذر پیش کیا سزا کا فیصلہ صرف بزرگ گوما کرے گا اس جواب کے ساتھ ہی مجلس قومی کا اشلاس برخواست ہو گیا سردار اور کاہن ایوان سے رخصت ہونے لگے اور زریعہ نے حیکل کے خادموں اور غلاموں کو بلاگر حکم لیا کہ راہل اور اشمیلی کی لاشیں ایوان سے ہٹا لی جائیں آج کے واقعات نے بڑے بڑے سرداروں اور بزرگ کہہنوں کو ہلا کر رکھ دیا سردار نرقال نے بظاہر تو بادشاہ کی حمایت کا پہلو نکالا تھا اور آدھے لوگ اس کے ہم خیال بھی ہو گئے تھے کہ اگر بادشاہ قاتل اور مجرم ہوتا تو دیفتاؤں نے اسے خود سزا دی ہوتی مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ قاتل بھی ہیں اور خاندانے بخت نصر سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا بہت سے لوگوں کی نظروں میں شاہ بنونید کی شخصیت کا تلسم ٹوٹ گیا اور اس کی مذہبی حیثیت ختم ہو گئی تھی نرقال نے ایوان سے نکلتے وقت دیفتاؤں کے عظیم حبصوں پر نگر ڈالی جو بلند و بالا دیوار کے ساتھ ساکت و جامد اور مہر بلب کھڑے تھے جن کی خاموشی پر صدیہ بید گئی تھی اور سوچا کیا پتھر کے خدا یہ جانتے ہیں کہ بادشاہ قاتل ہے پھر آج تک اسے سزا کیوں نہیں دی گئی اور کیا یہ دیفتہ کسی کو سزا دے بھی سکتے ہیں یا نہیں ایوان سے نکل کر وہ اس چوڑی اور لمبی رہ داری پر چلنے لگا جس کے دو رویا بل مردوک اور اشتار کے قبیلے کے بیسیوں دیوی دیفتاؤں کے خوفناک مجیسے میں کھڑے اسے خشونت کی نظروں سے گھور رہے تھے ان میں وابل کا محافظ اور اس کا ہمنام دیفتہ نرقال بھی تھا اب اس کے ذہن میں ایک نئی لہر رسنے لگی کہ شیطان اسے دیفتاؤں کے خلاف ورگلا رہا ہے اور دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے وہ ڈرتا تھا کہیں یہ دیفتہ اس کے ذہن میں اُبھڑنے والے خیالات نہ پڑھ لیں اسی لئے ان سے نظریں چراتا نگاہیں بچاتا تیز تیز چلنے لگا اور چلتے چلتے اپنے ذہن کو کسی دوسرے خیال میں الجھانے کی کوشش کرتا رہا اسے یاد آیا فرسرار مہرتاب نے جو سلونی اور تیکھی پارکہ کے ذریعے اس کا دوست بنا کتنا صحیح مشورہ دیا تھا کہ وہ ایدے بیلس کے بعد اکتبانہ اور پارسا گرد کی طرف پوچھنا کرے واقعی حالات کتنے بدل گئے تھے ان حالات میں اس کا باول سے چلے جانا ہرگز مناسب نہیں تھا یہی سوچتا رہداری سے گزرتا اور غلام گردش کی کماندار مہرابوں سے نکلتا اس چکردار ڈھلان راستے پر آ گیا جو ایک مل کے رقبے میں حیکلِ بول مردوگ کے چوفیر گھومتا اور حلقہ در حلقہ بلند ہوتا ذکرات یعنی منارہ مقدس کی آٹھویں منزل پر جاتا تھا یہ ناغہ ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ ہمدار ڈھلان راستے پر مہرتاب تیز تیز قدموں کے ساتھ اوپر سے نیچے کی طرف بھاگا چلا رہا تھا تاجب سے بولا مہرتاب میں ایک قومی مجلس سے نکلا تو تمہاری مطالق سوچ رہا تھا میری خوش قسمت یہ کہ تم اچانک مل گیا میں ذکرات کے تعبیر کو ہوری سے ملنے آئے تھا کیا تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھاگے پھڑتے ہو ہاں خواب ہی دیکھا ہو اس نے کوئی خواب دیکھا تھا یا نہیں لیکن تعبیر کو پروہت ہوری کوئی خواب سنایا تعبیر کے نظرانہ بھی پیش کیا اور اس طرح ذکرات اور حیکل میں اپنی موجودگی کا جواز پیدا کر لیا تھا نرقال تشویش کے لاجے میں بولا میں نہیں جانتا تم نے کیسا خواب دیکھا تمہاری طرح تمہارا خواب بھی عجیب ہوگا مگر اس بات پر حیرانوں کی بلشہ دار کو اپنا دشمن بنا کر شہر میں اس طرح گھومتے پھرتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کہن دنوں پارکہ سے نہیں ملے اس نے تمہیں میرا پیغام نہیں دیا مہرتاب نے اس بات میں سر ہلایا اور نرقال حیران رہ گیا مہرتاب تمہیں اس وقت تک کوئی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے جہاں بیلشہ زار کی جاسوس تمہارا کھوج نہ لگا سکیں اور تیغزنوں کی تلواریں جس کے دروازے پر دستک نہ دے سکیں پھر اس کا ہاتھ کھیشتا ہوا ایک گوشہ تنہائی ملے گیا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا شاید تمہیں نہیں بیلشہ زار موت کی علچی تمہاری طرف روانہ کر چکا ہے اور اگر تم شمورہ سے دسپردار نہ ہوئے تو اس کی علچی بہت جل تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے مہرتاب نے تشویشنا کتلا سنی اور بڑے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا اس کے باوجود میں بیلشہ زار سے ملاقات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں نرقال نے اسے حیرت سے دیکھا اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو تمہیں مرنے کا میں دوسرا راستہ بھی بتا سکتا ہوں نرقال میں جانتا ہوں بیلشہ زار کیا چاہتا ہے اور تم بھی سنو کہ زمین کا پیٹ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا ہے نرقال دم بخود رہ گی بیلشہ زار سے کیوں ملنا چاہتے ہو اسے صرف ایک پیغام دینا ہے کہ شمورہ سے دستپردار ہو جائے اپنی موت کو آواز دے کر بلانا چاہتے ہو تو تمہیں جانے سے روک نہیں سکتا مگر یہ مشفرہ ضرور دوں گا کہ بیلشہ زار کو ملنے سے پہلے اپنے دوسرے بازو بند کو دریا میں پھیک دینا یا کہیں مٹی میں چھپا دینا کیونکہ تمہارا ایک گمشدہ بازو بند بیلشہ زار کے پاس موجود ہے اور ریموت کے بقال و بازو بند فدیمہ قسمی کی سولی کے نیچے پڑا ملا تھا جس رات اسے زندہ یا مردہ سولی سے اتار کر غائب کر دیا گیا تھا مہر تام حیرت سوچ حل کر پیچھے ہٹا یہ اطلاع ریموت بھی دے چکا تھا کہ اس کا بازو بند ملا ہے اور اسے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اطلاع نرقال تک پہنچ جائے گی اس کی نظروں میں اپنی حیثیت مشتبہ نہیں کرنا چاہتا تھا نرقال کی دوستی ہر حال میں عزیز تھی وہ مسکرا کر بولا ایسی کوئی خبر مجھے حراسہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا ایک بازو بند شہدہ بھی شمورہ کے پاس ہے اور دوسرا میرے پاس محفوظ ہے دوسرے کے بارے میں اس نے جھوٹ کہا تھا مگر نرقال جیسے اہم آدمی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ ضروری سمجھا اور کہنے لگا ریموت اور بیل شازار میرے بازو بند کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن مجھے اپنے بازووں پر اعتماد ہے اور دشمن کے بازو شل ہو جائیں گے کیونکہ بابل کے حالات بدلنے والے ہیں اچانک نرقال کو خیال آیا کہ حالات تو بدل چکے اور اسے بتانے لگا مہرتاب تمہاری باتیں اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی مگر پوری ہو جاتی ہیں میں تمہیں یہ بتانا تو بھولیا کہ آج کے واقعات میں سب کچھ بدل دیا ہے اور اب شاہ بنونید اور بیل شازار کی وہ حیثیت نہیں رہی جو پہلے تھی مہرتاب کی دلچسپی بڑھی کیوں کیا ہو آج آج خوی مجلس میں بادشاہ پر الزام لگائے گیا ہے کہ وہ خان نانے بخ نصر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ موبید قمر کی پجارن کا بیٹا ہے اور بنونید کا قاتل ہے حیرت انگیز بات یہوی کے بادشاہ کے جرم کا اینی شاہد ایک مردہ تھا جو اپنی قبر سے نکل کر اس کی خلاف گواہی دینے کے لیے آیا مہرتاب نے بھی حیرت کا اظہار کے جیسے ایک مرے وے آدمی کا زندوں کی مجلس میں پہنچ جانا اس کے لیے بھی اچمبہ اور اجوبہ ہو نرقال نے بتایا وہ حران موبید سن کا کاہن آزم راہل تھا جس کے قتل کا اطراف بادشاہ نے کیا بیچارہ چالیس برس تک چھپا رہا اور آج موت کی طرح ناگہاں خوبی مجلس میں پہنچ گیا جسے زندہ دیکھ کر بادشاہ پر سکتہ داری ہو گیا راہل موت کے دیوتا نرگل سے بچتا پھرتا رہا مگر بابول میں آتے ہی موت نے اسے پکڑ لیا یہ سن کر مہر تاب کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا بمشکل بولا کیا ہوا راہل کو بادشاہ ثبوت جنب دیکھ کر وکل آؤٹ تھا پھر اس نے راہل اور شمیدی کو قتل کرنے کا حکم سادر کیا اور بیل شہزار نے دونوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا مہر تاب رڑا پٹھا کیا شمورہ نے قتل کے حکم کو مسترد نہیں کیا نرقال نے حیرت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا گویا وہ جانتا تھا کہ شمورہ ایسا کرے گی پھر اسی عالم حیرت میں اسے ساری باتیں بتا دی جو پیش آئی تھی وہ حیران سا کھڑا سب کچھ سنتا رہا شاید اس بات پر غم زیادہ تھا کہ راہل اور شمیدی کی حفاظت کا وعدہ پورا نہیں کر سکا جس کے لیے اس نے شمورہ کو پہلے سے تیار کر لیا تھا لیکن نرقال نے واقعات کی جو تفصیل بیان کی وہ حیران کن تھی قومی مجلس باتشاہ کے مقدمے کا فیصلہ نہ کر سکی بیل شزار نے حکل کے اندر راہل اور شمیدی کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور مقدس غیبتہ بابل میں تباہی اور قتل و خون ریزی کی پیشنگوئی کر کے چلا گیا تھا آدھے لوگ باتشاہ کے حق میں اور آدھے خلاف تھے اور شہزادی شمورہ دیفتاؤں کی مرضی معلوم کیے بغیر ملکہ بابل بننے پر تیار نہ تھی ہم مرابی کے قانون کے مطابق اگرچہ شاہ بننید کو تخت اتار سے محروم نہ کیا جا سکا پھر بھی اس کی شخصیت مشکوک اور حیثیت مقدوش ہو گئی تھی مگر چشمدید گواہ کو ختم کر دیا گیا تھا اور مہرتاب سوچنے لگا نہ جانے اب کیا ہوگا اسے خاموش دیکھ کر نرقال نے کہا پہلے میرا خیال تھا آدمی آدمیوں کو دھوکہ دے سکتا ہے دیفتاؤں کو نہیں اسی لئے میں نے بادشاہ کی حمایت کی کہ اگر وہ اصل بننید کا قاتل ہوتا تو دیفتاؤں سے خود سزا دے دے مگر اب سوچتا ہوں شاید وہ کسی کو سزا دینے پر قادر نہیں مہرتاب چونکا کیوں اس لئے کہ وہ بادشاہ کو سزا نہیں دے سکے جس کے چہرے کی بدہ واسی بتا رہی تھی کہ وہ مجرم ہے پھر بل شہزار نے دیفتاؤں کی کھلی آنکھوں کے سامنے ان کے حیکل میں دو کہنوں کو قتل کر دیا اور وہ اسے روک نہ سکے تو تمہارے خیال میں بادشاہ مجرم ہے مجرم بھی ہے اور اس کا خاندان بخت نصر سے بھی کوئی تعلق نہیں میرے نصدیق وہریز لالچی آدمی ہے جو نہ شاہی ظرف کا مالک ہے نہ اشراف سے کوئی واسطہ رکھتا ہے پھر مجلس سے اس کے خلاف فیصلہ کیوں نہ دیا نرقال نے بتایا کاہن سردار دانشور بل شہزار سے ڈر گئے جو اچانک بادشاہ کا حمایتی بن گیا اور حمایتی اس لیے بن گیا کہ اگر باپ مجرم اور قاتل ثابت ہو جائے تو بیٹے کی اپنی کو حیثیت نہیں رہتی مہر تاب نے اچانک کی کجیب سوال کیا کیا انحالات نے بھی تم اکتبانہ اور پارسا گٹ کی طرف یلغار کروگے اب شاید اس یلغار کی نوبت ہی نہ آیا میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ تم نے مجھے ماد و فارس کی طرف کوشنا کرنے کا صحیح مشورہ دیا تھا جب تک بادشاہ اپنے نصب کو ثبوت پیش نہیں کرتا میں کسی حکم کا پابند نہیں وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے گا مہر تاب کا لہجہ کچھ ایسا ہی تھا کہ نرقال اسے تولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کے بارے میں کچھ اور بھی جانتے ہو صرف یہی کہ اگر اس کے ماضی کی قبر کھو دی جائے تو جرم اور گناہ کی سیاہیوں کے علاوہ اور وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اور مستقبل اس کے ماضی سے زیادہ تاریخ ہوگا نرقال اس کی گفتگو سے بہت متاثر تھا مہر تاب میں نہیں جانتا علم کا بہمانہ تم کہاں سے نوش کرتے ہو مگر تمہارے انداز غیب دانوں سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں سردار نرقال آج تمہیں ایک اور خبر دے رہا ہوں باب الخطرے میں ہے شاہ بھرنونید اور بیل شہزار کی اقتدار کی گھڑیاں گنی جا چکی ہیں ان کی گھڑیاں تو شاید گنی جا چکی ہوں مگر ایک خطرہ تمہارے گرد بھی منڈا رہا ہے نرقال کا جواب سن کر مہر تاب کچھ سوچنے لگا شاید تمہارا مطلب یہ ہے اب میں شموروں سے دستبردار ہو جاؤں تمہاری سلامتی کا یہی ایک راستہ ہے مگر یہ راستہ میری منزل کو نہیں جاتا تم سمجھتے کیوں نہیں شمورہ کی بجائے اب بیل شہزار بادشاہ کا محافظ و رہنما ہے وہ بھی بیٹے کی طرف داری کرے گا اور اگر شمورہ کے ساتھ تمہاری نسبت کا ارادہ رکھتا بھی تھا تو اب اس کا ارادہ تبدیل ہو جائے گا سردار وقت بدلتا ہے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلتی نرقال حیرت سے اسے دیکھنے لگا سوچنے لگا وہ کونسی چیز ہے جو نہیں بدلتی اس اسنا میں مہرتاب نے اپنا فقرہ پورا کر دی محبت جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے مگر بیل شہزار کی تروار کے سامنے شمورہ کی محبت کب تک تمہارا ساتھ دے سکے گی اس کا جواب تمہیں آنے والا وقت دے گا نرقال نے یوں دیکھا جیسے الفاظ کے وزن جانچ رہا ہو مگر مہرتاب نے اسے ایک نئی خیرت سے دوچار کر دیا بیل شہزار کی یہی کوشش ہوگی کہ سیاست اور طاقت سے شمورہ کو حاصل کر لے لیکن جب تک میں زندہ ہوں وہ اس کے کمرہ خواب میں قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ روی زمین پر اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں کہ ایک بھائی اپنی بہن کے بستر بڑھ جائے جس رات اس نے یہ ارادہ کیا وہ اس کی زندگی کے آخری رات ہوگی مہرتاب ناجانے تمہاری زبان سے کون بولتا ہے اور کونسی پرسرار طاقت تمہاری رہنمائی کرتی ہے پھر بھی میرا یہی مشہرہ ہے کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھو اب تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے یہ کہہ کر نرقال نے رخصت طلب کی کیونکہ پجاری اسی گوشت انہائی کی طرف چلے آ رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے لیکن رخصت ہونے سے پہلے وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا پارکہ تمہیں ریموت سے بچا سکتی ہے مگر بیل چھہزار سے نہیں اگر ایسا کوئی خطرہ محسوس کرو تو میرے پاس چلے آنا میں تمہیں فرات کے شمالی برجوں میں چھپا سکتا ہوں جہاں موت کا کوئی قاسب بھی داخل نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسی پیشکرشتی جس پر مہرتاب دل ہی دل میں قربان ہو گیا اور نرقال کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا اگر ایسی نوبت آئی تو ضرور تمہیں تکلیف دوں گا میرا خیال ہے شمالی برج دیفتاؤں کی حیکلوں سے زیادہ محفوظ ہیں پھر وہ الگ الگ راستوں پر ہو لئے مگر جو ہی نرقال حیکل کی دیوار سے باہر نکلا مہرتاب تیزی سے منا اور آنے والے پجالیوں کو اشارہ کرتا ایک طرف چل دیا پجالیوں کے لباس میں وہ سردہ سیسرا کے چند جاباز تھے جنہوں نے چاہے بابل کی مہم میں حصہ لیا تھا مہرتاب کے پیچھے پیچھے وہ بھی حیکل سے نکل گئے کیونکہ اب راہل اور اشمیدی کے لاشنوں کو کسی حفاظت کی ضرورت نہ دی راہل کاہن کی شہادت اور بادشاہ کی حواظ باغتگی سے بیل شہزار نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اصل شہزارہ بنونیت کا قاتل اور ہمشکل ہونے کا فائدہ اٹھا کر اقتدار کی مسند تک پہنچا ہے جبھی اس نے راہل کو قتل کرنے میں دیر نہیں کی اشمیدی کو اس لیے قتل کر دیے گا کہ اسے جو کچھ معلوم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے بیل شہزار جانتا تھا حیکل مقدس میں خون ریزی ممنوع ہے لیکن جو خطرہ درپیش تھا وہ اس خون ریزی سے کہیں زیادہ سنگین اور زیادہ بھیانک تھا اس لیے بادشاہ کو لے کر وہاں سے باؤجلت نکل آیا اور اسکیلہ میں پہنچتے ہی قلابند ہو گیا اپنے محتمیت فوجی سرداروں کو فوراں طلب کر لیے بنو سلان کے بقیہ تیغزنوں کو بھی جو ایرانی خطرے کے پیش نظر پاہات مولیقہ اور قصر میرودیج کی اقبی پہاڑی پر متین تھے اسکیلہ میں بلالی کچھ باتیں کہنے اور کچھ نا کہنے کی ہوتی ہیں کیونکہ جب جرم چہرے پر آ جائے تو کہنا سننا بیکار ہوتا ہے اس کے باوجود بل شہزار نے شاہی محل میں آتا ہی آپ سے پہلا سوال واقعہ حیران کے بارے میں تھی والد محترم اس وقت ہم دونوں تنہا ہے اور پتھر کی یہ دیواریں ہماری گفتگو نہیں سن سکتی راہل کاہن کا بیان غلط تھا یا درست وہ مر چکا ہے اور اب آپ کے خلاف دوسری بار گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گا پھر بھی بیٹے کے سامنے آپ کو حقیقت کا اظہار کر دینا چاہیے کیونکہ ہمیں حالات کا مل کر ہی مقابلہ کرنا ہے بنو نیت کسی کہری سوچ میں کھو گیا پھر مدھم آواز میں جسے وہ خود بھی بمشکل سن سکتا تھا کہنے لگا تم نے ایک ایسا سوال کیا جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے پدر محترم ہاں یا نہیں اگر ہم انکار کرنے تو یقین نہیں کرو گے اقرار کرنے تو ہمارے ساتھ تم بھی حق سلطانت سے محروم ہوتے ہو بنو نیت نے نہ تو جرم سے انکار کیا نہ اقرار مگر جو کچھ کہہ دیا وہ بیل شہزار کے بترین اندیشوں کی تائید کر رہا تھا کسی مزید سوال کی گنجائش نہ تھی جو آگ اس نے کئی سال پہلے اپنے اندر چھپائے رکھی وہ اب دھوہ دے رہی تھی اور بیل شہزار کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا یہ حقیقت بڑی سنسنی خیرس تھی کہ باتچیک پجارن کا بیٹا مگر اپنی حمد سے وارث تخت بن گیا اور اسی وراثت سے ولی عہد کو اپنا حصہ لینا تھا چل لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ باپ کو ہدایات دینے لگا تھوڑی دیر میں کچھ فوجی افسر آپ سے ملاقات کرنے آئیں گے ان کے آنے سے پہلے لباس تبدیل کرنے قبع شاہی سے لے کر جوتیوں تک وہ لباس شاہ عظیم بخت نصر کا ہونا چاہیے جو کمرہ نواد رات میں محفوظ ہوگا آپ عظیم بخت نصر کے جانشین ہیں اور آئندہ فوجی افسروں، سرداروں اور تاہنوں سے اسی لباس میں ملاقات کریں گے وہ لباس آپ کی شخصیت کو شاہ عظیم سے قریب تر کر دے گا بنونید کو بیٹے کا مشورہ پسند آیا اسی وقت دروغہ محلات کو طلب کیا اور اسے اپنے ہمرا کمرہ نواد رات میں چلنے کا حکم دی تھوڑی در بعد جب قصر شاہی میں واپس آیا تو اس کے جسم پر بخت نصر کا تاریخی لباس تھا جسے وہ اہم مواقع پر زیبتن کرتا تھا لباس کی تبدیلی کے ساتھ بنونید نے محسوس کیا کہ اس کے پیکر کے اندر روح مانوی بھی تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ اپنے آپ کو شاہ عرض کا حقیقی وارث اور فرزن سمجھ رہا تھا جیسا بیل شہزار نے کہا تھا چند آلہ افسر ایوان خاص میں اس کے منتظر تھے وہ سب بادشاہ کو بخت نصر کے تاریخی لباس میں دیکھ کر کمر تک جھک گئے اور اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے بنونید نے بیل کے مو والا اسائشاہی لہرا کر انہیں بیٹنے اجازت دی یہ ملاقات زیادہ طویل نہیں تھی بادشاہ کو زیادہ گفتگو نہیں کرنا پڑی اس کی طرف سے بیل شہزاری سب کچھ کہتا رہا اور ضروری ہدایات دیتا رہا بنونید نے اس کے ہر لفظ کی تاریخ کی اور یہ بھی بتائے کہ وہ تمام اختیارات حکومت اپنے بہادر اور جنگجو بیٹے کو منتقل کرنے والا ہے اور خود دیوتاں کے خوشنودی کے لیے اعتقاف تنہائی میں چلا جائے گا فوجی افسر جو بیل شہزار کی حکمرانی کو پسند کرتے تھے نہ صرف بادشاہ کے اس اعلان سے خوش ہوئے بلکہ پہلی بار باپ بیٹے کے دوسرے کا خیراندیج بھی محسوس کرتے رہے ولیہیت نے انہیں اساگیلہ اور قصر شہی کی خصوصی حفاظت کے بارے میں ضروری ہدایات دے کر رخصت کر دیا شہی وقنویسوں کا آلہ افسر نیرگل سردار ہنانی کے ساتھ حیکل مقدس سیدھا قصر شہی میں حاضر ہوا اور اس نے وہ تمام باتیں گوش گزار کی جو بادشاہ اور ولیہیت کے چلے آنے کے بعد قومی مجلس میں ہوئی ہنانی نے نیرگل کے بیان کی تزدیق کی ان اطلاعات کے مطابق سردار نرقال نے راہل کاہن کی شہادت کو غلط قرار دیا تھا کیونکہ اگر بادشاہ اصل شہزادے کا قاتل ہوتا تو دیفتہ سے خود سزدہ دیتے اور اسی بینہ پر مجلس کے آدھے ارکان بادشاہ کے حامی نظر آتے تھے حکلوں محبتوں اور مندروں کے ناظرِ آلہ ذریعہ کے نزدیک غالباً قورش حقہ منشی کو ماندانہ کا روحانی فرزن ثابت کرنے کے لیے شاہ بنونید کو خاندان بخت نصر سے خارج کرنے کا کوئی منصوبہ تیار کیا گیا تھا اہل مجلس نے اگرچہ شہزادی شمورہ کو ملکہ بابل بنانے کی تجویز پیش کی لیکن شمورہ نے دیتاؤں کے الہام کے بغیر ملکہ بابل بننے سے انکار کر دیا اور بادشاہ کے لیے صفائی کا موقع قائم رکھا تھا یہ سب باتیں حوصلہ افضاء اور بادشاہ کی گرتی ہوئی ذات کو سہارہ دے رہی تھی ہنانی اور نیرگل اسے نایلے باس میں دیکھ کر اگرچہ پہلے ہی حیران رہ گئے تھے لیکن بنونید نے یہ کہہ کر انہیں منصید حیران کر دیا ہم انقریب علامت شہزادگی کا ناقابل دردید ثبوت پیش کریں گے اور بیل شہزار کے حق میں تختوتار سے دزبردار ہو جائیں گے بیل شہزار جو بخت نصر ثانی کہلانے کا شوقی اور نئی صورت حال کو اقدار کی تبدیلی سے اپنے حق میں کر لینا چاہتا تھا بادشاہ کی موجودگی میں شاہی فرمان قلم بن کرانے لگا فرمان مضمون اس نے پہلے ہی ذہن میں تیار کر لیا تھا نیرگل نے اپنی روایدی جابک دستی سے لہو پر وہ رقم کرنے لگا یہ تھا اس کا مضمون ملک دیفتاؤں کا حکم فرزند مردو فرستادر خاتون اورک اشتار اور نبی ری بخت نصر شاہ بنونیل وارث تخت اشدر وارث خاندان شاہ ارسکا ہر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ دو بد اندیش قاہنوں نے آلی جا کے حسب نصب اور خاندان پر شک کیا اور ذات آلی پر بےہودہ الزام لگایا ہے ان میں ایک موبی دشتر کا قہائنش میں دی ہے جسے گزشتہ دنوں آلی جا نے دین اقد کا صحیح علم نہ رکھنے پر کہانت سے معذول کر دیا تھا اور دوسرا حران کے موبی دشتہ ان کا قاہن راہل ہے جو چالیس پرس روپوش رہنے کے بعد اچانک نمودار ہوا حران پر ایرانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے اس لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ فارس و مات کے بادشاہ کورش حقہ منشی کا جو جن فتوحات حاصل کر کے کسرہ کہلاتا ہے آلائکار تھا اس لیے دونوں فتنہ برداس قاہن دیوتاؤں کے حکم سے قتل کر دیے گئے یہ سازش حقہ منشی نے شاہِ ارز کی موروسی سلطنت کو ہاتھیانے کے لیے دیار کی تھی جس نے معزز دختر بخت نصر ماندانہ سابق ملکہ مات کو اکتبانہ میں قید کر رکھا ہے اس لیے ہر خاص و عام کو آگا کیا جاتا ہے کہ بابل کو ایرانی سازش سے بچانے کی خاطر آلی جا کی ذات پر نکتہ چینی جنب قرار دی جاتی ہے جس کی سزا سولی سے کمنا ہوگی اس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آلی جا کی علامت شہزاد کی جو اس وقت چوری ہو گئی تھی جب وہ لڑکپن میں ربع قمر کو نظر دینے حران کے موبد میں گئے تھے مقتول کاہن راہل سے برامد ہو گئی اور حیکلوں موبدوں مندروں کے ناظرِ آلہ ذریعہ کے پاس محفوظ کر دی گئی ہے بزرد کائنوں اور ساہروں نے شاہی علامت کی برامدگی کو سلطنت بابل کے حق میں نیک فال قرار دیا ہے بہی خانہان سلطنت کو متعلق کیا جاتا ہے کہ آلی جان حکومت کے تمام اختیارات بہادر اور جنگجو بیل شہزار کو سوم دیئے ہیں جس کا لقب شاہ دورہ ہوگا عید بیلس کے قومی تہوار پر تاج پوشی اور تخت نشینی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی بیل شہزار اپنے جد امجد عظیم بخت نصر کی طرح تمام حملہ ورہ کو قرار دیا سے مار بھگائے گا اور اینانی لشکروں کا اکتبانہ اور پارسگر تک تحقب کیا جائے گا کیونکہ دیفتاؤں نے ماد اور فارس کی تمام املاق مال غنیمت کے طور پر شاہ بابل اور اہل بابل کو دینے کا وعدہ کیا ہے یہ فرمان شاہی بے ایک وقت خداوند شاہ بنونید اور میرو دیج بیل شہزار کی خاص مہروں سے جاری ہوا جنہیں کلدانی فوجوں موجز سرداروں اور بزرگ کہنوں کی حمایت حاصل ہے خبردار کسی کو حکوم ادولی کی جرت نہ ہو بیل شہزار نے وقت نویسوں کے سردار نیرگل کو حکم دیا کہ شاہی فرمان فوراً پیتیس لوہوں پر نقل کیا جائے اور تمام لوہیں شاہی ڈھنڈورچوں کے حوالے کر دی جائیں جو مسلسل دو دن تک بابل کے گلی کوچھ اور بازاروں میں اس فرمان کی منادی کریں گے اس حکم کی فوراً تعمیل گئی نیرگل نے شاہی وقت نویسوں کو سگیلہ میں طلب کر لیا اور شاہی فرمان کی نقل تیار کرنے میں دیڑنا لگئی ڈھنڈورچی فرمان کی نقلیں لے کر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئے اور جگہ جگہ اعلان ہونے لگا کہ بادشاہ کی ذات پر نکتہ چینی کی سزا موت ہے اور تمام اختیارات و حکومت بیل شہزار کو سوم دیے گئے ہیں جس کا نیا لقب شاہ دورہ ہے فرمان شاہی نے پورے بابل میں سنسنی پھیلا دی جس کے تحت بادشاہ کی ذات پر نکتہ چینی جرم قرار دے دی گئی تھی پھر بھی لوگ اسی کے متعلق گفتگو کرنے لگے اور سارا شہر جان گیا کہ قومی مجلس میں اس پر کیا الزام لگائے گیا عام لوگوں کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن بابل ایرانی حملہ ورہوں کی ضد میں تھا اور اہل شہر کی جاننے کے لیے بے چین تھے کہ اب کیا ہوگا بیل شہزار کے دقرر اور نئے لقب شاہ دورہ پر کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا گیا اس کے مقابلے میں لوگ شامورہ کو زیادہ پسند کرتے تھے جب انہیں معلوم ہیں کہ قومی مجلس میں اسے ملکہ بابل بنانے کا مطالبہ کیا گیا اور سردہ زیریا نے اس کی حمایت کی تھی لوگوں میں نئی چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں شاہ بنونید اور بیل شہزار موضوع گفتگو بن گئے جنہیں حالات نے دوسرے کا مددگار بننے پر مجبور کر دیا تھا نہ جانے کس طرح یہ بات بھی چلنے کے لیے کہ شہزار شامورہ نے بادشاہ کی رہنمائی سے انکار کر دیا اور شرط لگائی کہ جب تک وہ اپنی صفائی پیش نہیں کرتا تخت اجدر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا لوگوں کے نزدیک اس کا فیصلہ درست تھا مگر بادشاہ نے نیا رویہ اختیار کیا اور بیل شہزار کے حکمرانی کا اعلان کر کے اصل معاملے کو ٹالنے کی رہنے کال لے گی بابول ایک تبدیلی سے دو چار تھا اور پورے شہر میں اس تبدیلی کے متعلق باتیں ہو رہی تھی شاہی فرمان امگور بل اور نعمتی بل کی عظیم و رفت فصیلوں کے ساتھ ساٹھ میل کے رقبے پر پھیلے شہر میں چاروں طرف سنا گیا عام لوگوں سے لے کر مارنبوئی کے طبقہ اشراف تک اس پر تاجب کا اظہر کیا گیا کیونکہ اصل مسئلہ حکمران کی تبدیلی کا نہیں خاندانِ بخت نصر سے شاہ برون نیت کے تعلق کا تھا اور اگر یہ تعلق ثابت نہیں ہوتا تو بیل شہزار بھی دختِ اشتر پر نہیں بیٹھ سکتا تھا لوگ محسوس کرنے لگے کہ جس طرح کورش حقہ منچی دیفتاؤں کے شہر کو فتح کرنے کے لیے شمال کی طرف چھاؤنے ڈالے پڑا ہے اسی طرح بابول کے اندر بھی اقدار کی کشمکش جاری ہے زندگی بحرالِ کشمکش کا نام ہے اور یہ کشمکر صدا جاری رہے گی لوگ بیل شہزار کے تقرر پر باتیں بناتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کیونکہ وہ فوجوں کا سربراہ اور جنگجو تھا اور دنیا کے آغاز سے لوگوں کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ طاقتوی سے ڈرتے ہیں اور نہ چانے کے باوجود بھی اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں البتہ لوگ شمورہ کے لیے پریشان تھے کہ ناجانے بیل شہزار اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے کیونکہ وہ اسے اپنی زوجہ ملکہ بنانے پر بزر تھا شاہی محل میں بادشاہ کو بھی شمورہ کا خیال پریشان کر رہا تھا کس قدر عجیب بات تھی کہ وہ جس بیٹے کا اپنی جان کا دشمن سمجھتا رہا آج وہی اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور وہ بیٹی جو رہبر اور اہنما بن کر اسے ہر ساتھ سے بچاتی رہی اس سے شہزارت کی کا سلوک بود طلب کر رہی تھی اس نے بادشاہ کے لیے محرد بھی مقرر کی رہی جس کے اندر اسے خاندانے بخ نصر سے اپنا تعلق ثابت کرنا تھا حالانکہ اگر چاہتی تو اپنی معقولیت سے فائدہ اٹھا کر کیونکہ دیفتاؤں کے زبان ہونے کے ناتے لوگ اسے پسند کرتے تھے وہ کوئی فرضی الہام بیان کر کے باپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی بھی آخر دیفتاؤں کی عبادت عام کے موقع پر بھی تو اس نے بادشاہ کی زبان سے دیوی اشتار کا ایسا رویہ کہنوایا تھا جو بادشاہ نے نہ دیکھا تھا کیونکہ دیوی اشتار کبھی بادشاہ کے رویہ میں آئی ہی نہیں تھی ایسے ناسک وقت پر جب راہل کاہن کی شہادت بادشاہ کو مجرم ثابت کیے دیتی تھی کیا اس پر فرض نہیں تھا کہ وہ دیفتاؤں سے کوئی فرضی الہام منصوب کر کے باپ کو حق بجانت ثابت کرتی لیکن وہ تو اب بادشاہ کی رہنمائی سے بھی دستبردار ہو گئی تھی باپ کو حق بھی دیتی